اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میں شہداد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سپورٹس کے لیے ون ٹو تھری میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں محمد بابر آزم جو کہ پاکستان کے کے کیپٹن ہے پاکستان ٹیم کے جو ان کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں جیسا کہ انہوں نے ٹی ٹونٹی میچ میں سیکنڈ میچ جو ہے انگلنڈ کے خلاف انہوں نے بہت اچھی کار کرنگی دکھائی انہوں نے بہت ہی اچھے اچھے رنز کیے جہاں جس میں انہوں نے اپنی بیٹنگ کی شروعات کرتے ہوئے پہلے آور میں تو سنگل ایک دو سنگل ہی لیے دوسرے آور میں بھی تقریباً لیکن تیسرے آور میں سیم قرآن کا آور تھا جس میں انہوں نے ان کی فور اور سکس بول پر انہوں نے دو فور لگائے ان کو اور اگلے ہی آور میں لک ووڈ جو ہیں ان کو بھی انہوں نے ایک فور لگایا جس پر وہ ایسے ایسے کیونکہ رنز کی بھی ضرورت تھی اپنی پرفارمس بھی بھال کر رہے تھے اپنے رنز کو بھی لے کے چل رہے تھے اور ٹیم کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہے تھے وکر بھی نگری لیکن پھر بھی وہ ہٹنگ کرتے رہے کہ رنز بہت زیادہ ہے پہاڑ جیسا رن ہے جس کو چیز کرنا ہے اور پانچویں اوور میں چھتی بول پر انہوں نے فور لگایا جس سے ہوتی زیادہ قریب ہوتے گئے ایسے ایسے وہ کھیلتے رہے اسے اگلے اوور میں جیسا کہ ڈاؤسن کا اوور تھا ان میں بھی انہوں نے ان کی چھٹے اوور کی پانچویں بول پر انہوں نے ایک اور فور لگایا تو ایسے ایسے ایننگ ان کی چلتی رہی ساتھ ساتھ اپنی ایفٹ دکھاتے رہے رنز کو بھی لے کر چلتے رہے رزوان نے ان کا اچھا ساتھ دیا اچھا انہوں نے اپنے اس ایننگ میں اچھا کمبیک کیا اور پھر نائنٹھ آور میں جو ہے انہوں نے نائنٹھ آور میں جو ہے انہوں نے وہ پہلی بول پر ہی آدھر رشید جو ہیں ان کی بول پر ایک فور لگایا اور اگلے آوروں میں کوئی سنگل ڈبل بھی کرتے رہے اور پھر لوکوڈ کی گیانمی آور میں انہوں نے تیسری بول پر ایک سکس لگایا ان کو بہت لمبا سارا سکس لگایا اور تیرمی آور میں بھی انہوں نے تقریباً موہین علی کی بول پر پہلی بول پر اور چوتھی بول پر انہوں نے دو لمبے لمبے سکس لگائے اور جس سے رنز اور زیادہ قریبی ہوتا گیا رنز جو ہیں بہت کم رہا گیا تھا ایسے ایسے انہوں نے فورٹین آور میں بھی سمکران کے آور میں بھی لاس بول پر انہوں نے ایک فور لگایا اور رنز کو چلنے دیا آہستہ آہستہ رنز رکنے نہیں دیئے اور سکسٹین آور میں بھی انہوں نے پہلی بول پر ہی ایک فور لگایا اور لاس بول پر بھی انہوں نے ایک فور لگایا ان کی بہت اچھی شاندار اننگ چلتی رہی اور سترہ آور میں بھی انہوں نے پانچ بھی بول پر ایک لمبا سکس لگایا جس کے رنگ اور بھی زیادہ جو ہیں بڑھتے گئے ان کی سینچری کی طرف تو ایسے ایسے انہوں نے جیسے ہی نائنٹین اوور ہے اس میں بھی انہوں نے دوسری اور چوتھی بول پر انہوں نے ایک فور لگایا اور لاسٹ اوور میں تقریباً تھری رنگ چاہیے تھے جس میں انہوں نے پہلی بول پر سنگل لے لیا اور دوسری بول پر رزوان نے ان کو سنگل لے کر دیا جس پہ تیسری بول پر انہوں نے شاندار ایک کورڈ رائب کھیلتے ہوئے ایک فور لگایا جس سے پاکستانی ٹیم کو انہوں نے میچ بھی ون کروایا تو انہوں نے اپنی اچھی بہت ہی شاندار ایننگ کھیلی جس پہ انہوں نے سکسٹی بولوں پر ون ہنڈر رنز کیے اور زیادہ ٹوٹلی سکس بولوں پر انہوں نے ون ہنڈر ٹین رنز کیے جس میں انہوں نے جو ہیں گیارہ فور لگائے اور فائف سکس لگائے لگ تو امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو آگ کی پساند آئی ہوگی تو جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ ہمارے اس چینل پر تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک ہمیں اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پاک ہم سب کا حمین آسیر ہو اللہ حافظ